اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ ممالک میں چپل پہن کر بائک چلانے پر چلان کیوں ہوتا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ آن آف کے لیے یہی سمبل کیوں استعمال کیا جاتا ہے یا پھر کیا آپ جانتے ہیں کہ آرمی کی گاڑیوں کی نمبر پلیٹ عام گاڑیوں سے مختلف کیوں ہوتی ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا کنٹری بھی ہے جہاں کے لوگوں کو بارش پر ٹیکس دینا پڑتا ہے آج کی ویڈیو میں ایسے ہی انٹریسٹنگ فیکٹس کو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکٹ نئے آنے والے دوستو سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹفکیشن فورال پر کلک کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ہر ویڈیو کو آپ دیکھ سکے تو چلتے ہیں آج کے انٹریسٹنگ فیکٹس کی طرف فیکٹ نمبر ون دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ ممالک میں چپل پہن کر بائیک چلانے پر آپ کو چالان بھی ہو سکتا ہے یہ رول نیا نہیں بلکہ پرانا ہی ہے اگر آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دراصل دوستو موٹو ویکل ایکٹ 1988 کے ایکٹ کے مطابق سڑکوں پر ٹو ویلر چلانے کے لیے پراپر گئر میں ہونا ضروری ہے چپل کو رائیڈنگ گئر کا حصہ نہیں مانا جاتا اس لیے بائیک چلانے کے لیے جوتے یعنی شوز پہننا ضروری ہے لیکن ہمارے ہاں اس چیز کا بلکل بھی خیال نہیں رکھا جاتا اس قانون کو بنانے کے پیچھے سوچ ہی یہ تھی کہ چپل میں گئر شفٹ کرنا کبھی کبھار بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایک بائیک کے سلپ ہونے یا گرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے اگر آپ نے شوز پہنے ہوں گے تو اس حالت میں آفکورس آپ کے پیروں کی پروٹیکشن کا کام وہ جوتے ہی کریں گے اس کے علاوہ کک مارنے کے کام کو بھی بہت آسان بنا دیتے ہیں دوستو اب جب بھی آپ رائیڈ کے لیے نکلیں تو ہیلمٹ پہننے کے ساتھ ساتھ شوز پہننا بھی مت بھولیے گا اگر آپ نے آرمی کی کسی گاڑی کو سڑک پر جاتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان گاڑیوں کی نمبر پلیٹ ہماری گاڑیوں جیسی نہیں ہوتی عام طور پر آپ کسی گاڑی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ گاڑی کہاں کی ہے مارڈل کیا ہے اور کتنا پرانا ہے ان سب چیزوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن دیفنس کی گاڑیوں کے نمبر کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے یہ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے سب سے پہلے تو دوستو آپ یہ جان لیں کہ باقی گاڑیوں کی نمبر کی ریجسٹریشن رٹی او کرتا ہے لیکن آرمی کے کیس میں یہ گاڑیاں دیفنس منسٹری کے انڈر ریجسٹر ہوتی ہیں ان کے علاوہ ان گاڑیوں پر نہ تو ان گاڑیوں پر نارمل موٹر ویکل ایکٹ لاغو ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی نمبر پلیٹ عام گاڑیوں جیسی ہوتی ہے اگر آپ آرمی کی گاڑیوں کو دیکھیں گے اس میں سب سے پہلا نمبر ایرو ہوتا ہے جو اوپر کی طرف پوائنٹڈ ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ریجسٹریشن نمبر کو پڑھنے کی سیدھی سائیڈ کونسی ہے اس ایرو کے ساتھ نمبر ہوتا ہے وہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کس سن میں گاڑی سروس میں آئی اگر گاڑی کا نمبر زیرو فائیو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو ہزار پانچ میں بنائی گئی اگر زیرو تھری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو ہزار تین میں بنائی گئی تھی اس کے بعد ایک سنگل لیٹر الفابیٹ ہوتا ہے جو کہ اے بی سی ڈی ای یا ایکس کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ لیٹر بتاتا ہے کہ ویکل کس ٹائپ کی ہے جیسا کہ سبھی کارڈز اور جیپ پر آپ کو لیٹر ای ہی نظر آئے گا لیکن بڑے ٹرکس پر ڈی لیٹر لکھا ہوگا اس کے بعد یونیک ایک ریجسٹریشن نمبر لکھا ہوتا ہے امید ہے کہ اب آپ آرمی کی نمبر پلیٹس کو آسانی سے جان جائیں گے اس کے علاوہ آرمی کی گاڑیوں پر سٹار لگے ہوتے ہیں جس کی گاڑی پر جتنے سٹار ہوتے ہیں وہ آفیسر اتنا ہی سینئر ہوگا فیکٹ نمبر تھری دوستو آج میں آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری بتانے جا رہا ہوں جو کہ ینگزے ندی پر نینجنگ بریج کی ہے یہ جگہ دنیا کی سب سے مشہور ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ سوسائیڈ کرتے ہیں اس بریج پر پچھلے کئی سالوں سے مسٹر چین سی نام کا ایک شخص جو ہفتے کے باقی دنوں میں ایک کور یا ڈرائیور کے طور پر کام کرتا ہے ویکنڈز پر آتا ہے تو یہ سوسائیڈ کے مقصد سے آنے والے لوگوں کی جان بچاتا ہے پچاس سال کا چین سی سولہ سالوں سے صبح و چھے بجے سے ایک سو پچاس میٹر اونچے اس ڈبل بریج کو کنٹرول کرتا ہے اور جب بات آتی ہے کسی کی جان کو بچانے کی تو بینہ کسی ہسکچاہٹ کے یہ ان پریشان لوگوں سے بات کرتا ہے اور ان کے دکھوں کو کم کرتا ہے بے گھروں کے لیے گھر کا انتظام کرتا ہے اس کے علاوہ اپنی جیب سے لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے چین سی ان بے سہارا لوگوں میں زندگی جینے کی امید پیدا کرتا ہے اپنے اس نوبل مشن کے تحت چین سی اب تک تین سو سے زیادہ لوگوں کو سوسائیڈ کرنے سے بچا چکا ہے جس کی وجہ سے انہیں انجل آف نینجنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے فیکٹ نمبر فور ہمارے ہاں اکثر جب سڑک بنتی ہے یا پھر کوئی کانسٹرکشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس زمین پر لگے درختوں کو زمین سے صاف کیا جاتا ہے لیکن دنیا میں کچھ لوگ ان درختوں کو اتنا عام نہیں لیتے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپان میں سڑک بناتے ہوئے اس کی جڑوں کو سمیٹ کر یعنی اس درخت کو اکھیڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لگا دیا جاتا ہے اس طرح سڑک بندنے میں بھی کوئی دکت نہیں آتی اور کئی سالوں سے تیار ہوئے درخت بھی بچ جاتے ہیں ایسا کرنے میں کچھ خرچ ضرور ہی آتا ہے لیکن دوستو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک درخت کاٹنے سے صرف ایک ہی درخت نہیں ختم ہوتا بلکہ اس پر رہنے والے پرندے کیڑے مکوڑے ایک پورے کا پورا ایکو سسٹم خراب ہو جاتا ہے اسی لیے اپنے فائدے کے لیے ہم قدرت کا کتنا ہی نقصان کرتے ہیں ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب قدرت حساب لیتی ہے تو اس کا سکیل کچھ زیادہ ہی بڑا ہوتا ہے فیکٹ نمبر فائیو دو ہزار چودہ میں ملالا یوسف زئی کے نوبل پیس پرائس جیتنے سے پہلے صرف ایک ہی پاکستانی نوبل پرائس وینر ہے جس کا نام اور کہانی بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں میں یہاں بات کر رہا ہوں 1989 میں فیزکس میں نوبل پرائس شیئر کرنے والے پاکستانی سائنٹسٹ عبدالسلام کی جو کہ پہلے پاکستانی نوبل پرائس وینر بھی تھے 1926 میں ایک پنجابی احمدیہ خاندان سے یہ سائنٹسٹ تلق رکھتا تھا 1989 میں جب اس نے نوبل پرائس جیتا تو اسے لاہور کے گورنمنٹ کالج کے اپنے میت کے پروفیسر کی یاد آئی جنہوں نے اسے اس مقام تک پہنچایا عبدالسلام نے اپنے ٹیچر سے ملنے کی گزارش کی تا کہ وہ اس سے مل سکے لیکن وہ اس وقت انڈیا جا چکا تھا پھر دو سال بعد عبدالسلام اپنے پروفیسر گنگولی سے کلکتہ میں ملے عبدالسلام نے ان کے ہاتھ میں اپنا نوبل پرائس تھماتے ہوئے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس کے اصل حقدار آپ ہی ہیں کیونکہ اگر انہوں نے کالج میں عبدالسلام کے دل میں میت کے لیے وہ پیاس نہ دکھائی ہوتی تو شاید وہ آج اس مقام پر نہ ہوتا فیکٹ نمبر سکس معمولی سے معمولی چیز کی خریداری کے لیے اس کی کوالٹی پرکھنا ضروری ہے لیکن اگر آپ ہیرے جیسے قیمتی شے خرید رہے ہیں یا آپ کا کوئی عزیز اسے خرید رہا ہے تو یہ معلوم ہونا نہائیت ضروری ہے کہ اصل اور نقل ہیرے میں کیا فرق ہوتا ہے جواہرات اور خصوصا ہیروں کی اصلیت کے چند آسان گر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ہیرے کو یعنی اشیاء کو بڑا کر کے دیکھنے والا اجسا سے دیکھیں خالص ہیرہ سو فیصد بے عیب نہیں ہوتا اگر ہیرہ مکمل طور پر بے عیب اور صاف نظر آتا ہے تو اسے کسی ماہر کو ضرور دکھائیں ہیرے کی کناروں کو غور سے دیکھیں خالص ہیرے کے کنارے تیز دھار ہوتے ہیں جبکہ جیلی ہیرے کے کنارے قدرے گول ہوتے ہیں اگر اسے سونا یا چاندی میں جڑا گیا ہے تو بھی یہ جیلی ہو سکتا ہے کیونکہ عام طور پر اتنے قیمتی پتھر کو سونے یا چاندی میں نہیں جڑا جاتا ہیرے کا شکار دنیا کی سخت ترین اشیاں میں ہوتا ہے اسے سینڈ پیپر یعنی ریک مار سے رگڑیں خالص ہیرے پر ہلکی سی خراج بھی نہیں آئے گی اگر آپ اس پر مو سے نکلنے والی گرم سانس لالیں تو جیلی ہیرہ آرزی طور پر دندلا جائے گا اور خالص ہیرہ دندلا نہیں سکتا کیونکہ یہ حرارت جذب نہیں کرتا اصلی ہیرے کو روشنی میں رکھنے سے اس کے اندر سفید اور خاکستری روشنی منعقص ہوتی ہے اور اس کے باہر کوسے قدا کے رنگ منعقص ہوتے ہیں اس کے علاوہ جیلی ہیرے کے اندر کوسے قدا کے کئی رنگ نظر آتے ہیں اگر آپ خالص ہیرے کو اخبار کے اوپر رکھے تو آپ کو اخبار کے الفاظ اس کے اندر سے نظر نہیں آئے گے کیونکہ یہ روشنی کو منتشر کر دیتا ہے اس کے علاوہ نکلی ہیرے کے اندر سے حروف کا سیاہ رنگ نظر آتا ہے اورین ممکن ہے کہ آپ کچھ حروف کو پڑ بھی سکیں فیکٹ نمبر سیون دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ یو ایسے کی ایک سٹریٹ ایسی بھی ہے جہاں پر رین وارٹر کو اگر کولیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو جرمانہ دینا پڑتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں یو ایسے میں ایک ایسی سٹریٹ بھی ہے جہاں پر آپ رین وارٹر کو کولیکٹ نہ بھی کریں تو بھی آپ کو اس کے اوپر ٹیکس دینا پڑتا ہے اصل میں بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہوگا امریکہ کی سٹریٹ میری لینڈ میں لوگوں کو بارش پر بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے یعنی کہ وہاں بارش جتنی زیادہ ہوگی وہاں کے لوگوں کو اسی حساب سے اتنا ہی زیادہ ٹیکس دینا پڑتا ہے دوستو آپ کے نزدیک یہ لارٹ ٹیک ہے یا نہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو پساند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں فیکٹ نمبر ایٹ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ پاور کے لیے اسی سیمبل کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے تو آپ نے بہت سارے ایسے الیکٹرونک ایکوپمنٹ ضرور دیکھے ہوں گے جن کو آن اور آف کرنے کے لیے اسی سیمبل کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آخر ایسا کیوں ہے اصل میں دوستو شروع میں کسی بھی ڈیوائس کے بٹن کے اوپر آن یا آف لکھا ہوتا تھا جس کے ذریعے لوگ اس کو آسانی سے سمجھ لیا کرتے تھے لیکن اس میں بھی پرابلم رہا تھا کیونکہ چھوٹی ڈیوائس یا ریموٹ کنٹرول پر اتنی سپیس نہیں ہوتی سالو کرتے ہوئے پہلی بار سوٹزر لینڈ میں 1973 میں نان گورنمنٹل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آرگنیزیشن انٹرنیشنل الیکٹرو ٹیکنیکل کمیشن کے دوران ایک افیشل ڈاکومنٹری کو ریلیز کیا جس کا نام گرافیکل سمبل فار یوز آن ایکوپمنٹ اسی ڈاکومنٹری میں دنیا کو سب سے پہلی بار یہ سمبل دیکھنے کو ملا اس سمبل کو بائنری لینگویج سے اڈاپٹ کیا گیا بائنری لینگویج میں ایک کا مطلب آن اور زیرو کا مطلب آف ہوتا ہے انہی دونوں ڈیجٹ کو لے کر اس سمبل کو کریئیٹ کیا گیا تھا دوستو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہماری کاویشوں کا صلح کومنٹ باکس میں لازمی دیجئے نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں اللہ حافظ